ایک کالیج میں بہت سارے سٹوڈنٹس نشے کی لط میں فس رہے تھے تو ایک پروفیسر تھے انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک نئے طریقے سے بچوں کو کنوینس کریں کہ شراب پینا جو ہے وہ سواست کے لیے ہاں نکارا جائے تو اس کو پروف کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ کلاس میں جب سب بچے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک بیکر لیا جو کی پانی سے اوپر تک بھرا ہوا تھا اس میں انہوں نے ایک کیڑے کو ڈالا اور وہ کیڑا آسانی سے سویم کردے ہوئے دوسری سائیڈ میں گیا اور وہاں سے نکل گیا اس کے بعد میں انہوں نے ایک دوسرا بیکر لیا جس کو پوری طریقے سے شراب سے بھرا ہوا تھا اب وہ جو کیڑا تھا اس کو اس میں ڈالا وہ کیڑا تھوڑی دیر بعد ہی تڑپ تڑپ کے مر گیا تو اس کے بعد میں پروفیسر نے بچوں سے پوچھا کہ اس سے تم کیا سیکھتے ہو ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیا اور اس نے کہا کہ اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اگر ہم شراب پیئیں گے تو جتنے بھی ہمارے اندر کیڑے مکوڑے ہیں وامس ہیں وہ سممر جائیں گے تو دوستوں اس طریقے سے جندگی میں ہم اگر کسی کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں تو ہم کسی کو سکھا نہیں سکتے کیونکہ لوگ وہی سیکھتے ہیں جو ان کو اچھا لگتا ہے ایسے بہت سارے لوگ ہیں آپ کی چاروں طرف جو کی بری عادتوں کا شکار ہے وہ گلت کام کرتے ہیں اور اس کا پرڑام بھی بھگتے ہیں لیکن آپ اگر ان کو صلاح دیں گے تو وہ آپ کی صلاح نہیں سنیں گے تو دوستوں ہمیں کسی کو صلاح دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ وہ ہم سے صلاح مانگے نہیں ہیں اگر ہمیں کوئی چیز صحیح لگتی ہے تو ہمیں اس کو سویم فالو کرنا چاہیے اور سفلتہ کو اس راستے پر چل کے پرابت کرنا چاہیے جب دوسرے لوگ یہ دیکھیں گے کہ ہم اپنے بتائے ہوئے راستے پر چل کے سفلتہ کو پرابت کر رہے ہیں جبکہ وہ اپنے راستے پر چل کر کے فیل ہو رہے ہیں تب وہ آپ کے پاس آئیں گے آپ کی صلاح مانیں گے اور پھر اگر آپ ان کو صلاح دیں گے تو وہ اس کو مانیں گے لیکن اگر وہی صلاح آپ بنا مانگے ہوئے دیں گے تو اس کی کوئی value نہیں ہوتی ہے تو دوستوں دوسروں کو صدھارنے کی کوشش نہ کریں خود کو صدھاریں اور اگر آپ خود کو صدھاریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ دنیا کو صدھارنے میں کامیاب ہوں گے بہت بہت دنیا آپ